بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی اردو نیو چینل میں ستا لگاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے عرب امارات کی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ان کی سرخیاں شیخ محمد بن زائد النہانک نے خلیجی رہنماؤں کو عید کی مبارک بات پیش کی ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ میں شامل ہے برج خلیفہ نے عید مبارک کے پیغام کو روشن کیا اور آگے چل کے بات کریں گے متحدہ عرب امارات کا موسم اتوار کروز بارش کے امکانات کے ساتھ عبر آلود اور ہماری آخری اپ ڈیٹ ہوگی کووٹ انیس متحدہ عرب امارات تین اموات آٹھ سو بارہ نئے واقعات کا اعلان فرنڈین کی تفصیل کے طرف جانے سے پہلے کروں گا ایک ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے آل ریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لئے میں آپ کا مشکور ہوں اور ساتھ بیل کے آئیکون پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکشن مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں شیخ محمد نے خلیجی رہنماؤں کو عید کی مبارک باد پیش کی اب اس کی تفصیل ابو زیبی ولی اہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلح فاج کے ڈپٹی کمانڈر نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر مبارک باد کا تبادلہ کیا سعودی عرب کے شیخ سبا ال احمد الجابر السوا قوید کے امیر حمد بن عیسی الخلیفہ بہرین کے شاہ عبداللہ دوئیم مصر کے صدر عبدالفتح السیسی عراقی صدر بارہم صالح شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ نائب وزیر آزم اور وزیر دفاع اور قوید کے ولی اہد شہزادہ شیخ نوا فل احمد الجابر ان سے گفتگو کے دوران شیخ محمد بن زائد نے اچھی صحت اور خوشی اور ممالک اور عوام کی سلامتی اور استقنام کے لئے عرب قائدین کو صدر مملکت عظمت شیخ خلیفہ بن زائد النہان کی نیک خواہشات پیش کی رہنماؤں نے شیخ محمد کے ساتھ پرتباق مبرک بات پیش کی اللہ رب العزد دعا کی تھی وہ صدر خلیفہ بن زائد النہان کی سربراہی میں متحدہ عرب امارات کی ترقی اور خوشحالی کو برقرار رکھے جن کے صحت اور تندرستی کے خواہن ہیں اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف برج خلیفہ نے عید مبارک کے پیغام کو روشن کیا دبائی دنیا کے سب سے بلند امارت دبائی کی برج خلیفہ ہفتہ کی رات ایک تہوار کے پیغام کے ساتھ روشن ہوئی عید مبارک اس پیغام کو متاثر کن ڈھانچے نے عام ڈرمائی انداز میں چمکا دیا گلابی رنگ کے شاور میں الفاظ نمودار ہوتے ہی امارت میں سیاہ فارم کلیوس کھڑا ہو گیا جمعہ کی رات کی آخر میں متحدہ عرب امارات کی میوسرنگ کمیٹی نے اعلان کیا کہ عید الفیدر کے آغاز کے موقع پر شوال 1441 ہجری کا پہلا دن اتوار کو بھو گا متحدہ عرب امارات کی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ ملک میں سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں عید کی چھٹیاں 26 ماہ تک بڑھ سکتی ہیں برج خلیفہ 2010 میں اس کے افتتہ کے بعد سے ہی معاون اور تہوار کے پیغامات کی روشنی میں جانا جاتا ہے اور اس سال جب دنیا کرونا ویرس سے وابستہ ہے اس پیغام نے ایک خاص اہمیت دی ہے ایک ساتھ مل کر بھی سب سے الگ ہونے پر بھی اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے طرح متحدہ عرب امارات کا موسم محکمہ موسمیات کے مطابق آج دو پہر تک جس بارش کا امکان ہے جس کے نتیجے میں کچھ دبئی کے کچھ حصوں میں بارش ہو سکتی ہے اگر آپ اس وقت باہر جا رہے ہیں تو آپ کو اتیاد کرنے کی ضرورت ہے ملک کے کچھ حصوں میں تیز ہواں کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں دھول زیادہ سلطحال اور ڈسٹ رکاوٹ بن سکتی ہے عام طور پر آج عید پر درجہ حرارت امارات چالی سے پنتالیس سنٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف جو کہ یہ ہمارے اس بولیٹن کی آخری اپ ڈیٹ ہے متحدہ عرب امارات میں آٹھ سو بارہ نائک کیسز رپورٹ ابو زیبی وزارت سیاد نے ہفتے کے روز اعلان کیا متحدہ عرب امارات میں گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو بارہ نائک کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کے بڑھ کر اٹھائیس ہزار ساتسو چار ہو گئے وزارت اطلاعات کے مطابق کرونا ویرس سے مزید تینہ وعد کی بھی تصدیق ہوئی ہے جس سے ملک میں ہلاکتو کی تعداد دو سو چوالیس ہو گئی وزارت سیاد کے مطابق بننے والے مختلف ممالک سے ہیں اور ان کی وجہ موت ان کو کرونا کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی صحت کے مسائل کا مسئلہ تھا وزارت سیاد نے شفایابی حاصل کرنے والے چھ سو ستانوے کیسوں کا بھی اعلان کیا جس سے شفایابی حاصل کرنے والے چودہ ہزار چار سو پیچانوے ہو گئی ہے وزارت سیاد نے بتایا کرونا ویرس کے تازہ ترین مریضوں کی شناخت کی گئے جن میں سے سبھی مستقیم حالت میں ہیں اور ضروری دیکھ بال حاصل کر رہے ہیں بتاہدہ عرب امارات کے شہریوں اور رہیشوں میں گزشتہ دینوں انتالیس ہزار سے زائد اضافی کوورٹ انیس ٹیسٹ کرنے کے بعد شناخت ہوئی وزارت نے جامعہ کفرات کے لوحکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی تدابیر بالخصوص معاشرتی فاصلات پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور یہ تو دی کچھ ہے اپ ڈیٹ جو آپ دوستان شارع کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کا بھائی آپ سے چاہے کا اجازت اللہ حافظ و ناصر